اسلام علیکم کیا حال چالے پیارے دوستو امید ہے آپ سب خیادیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے اچھا آج میں آپ کے لیے جو ریسی پہ لے کے آئی ہوں وہ ہیں یہ جو مچھلی کے آگے کے جو مو ہوتے ہیں جو مچھلی کا وہ کس طرح بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ انتہائی طاقتور ہوتا ہے اور میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ مچھلی کا مو یا مچھلی کے جو دم ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں اتنی زیادہ اہم ہوتی ہیں کہ اتنی زیادہ پانی کو پھاڑ کی اوپر آ رہی ہوتی ہے اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے تو ہمیں یہ جو مچھلی کے مو ہوں ہیں جنہیں پنجابی میں سرے کنڈے بھی کہتے ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ان کو بھی پکا کر ان کا شوربہ کے ساتھ ان کے روٹی کھانی چاہیے جو فائدے ون بہت زیادہ ہے تو آئے چلیں پھر شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو دیکھیں یہ اس میں جائے گا ایک میڈیم سے تھوڑا سا چھوٹا ہی پیاز تھا وہ پیاز جائے گا ایک ٹیمارٹر ہے اور یہ ساتھ ہی تین ہری مرچے ہیں کٹی ہوئی یہ چھوٹا والا یہ دیکھیں یہ چھوٹا والا ہاف کپ ہمارے پاس دہی ہے اور یہ ایک ٹیور سپون جو ہے ہمارے پاس لیسن ادرک ہے اور جو یہ ہمارے پاس ہے گرم مسالے میں جو ہمارے ساتھ جو مسالے جائیں گے ایک ٹی سپون دھنیا ہے ایک ٹی سپون دھنیا ایک ٹیسپون پھول ریڈ چیلی ہے آف ٹی اپنے گرم مسالہ ہے ہاف ٹی اپنے ہی نمک ہے ہاف ٹی اپنے ہی ہمارے پاس تنین ہے ہای نمک کرنا ہای نمک میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ ہاف ٹی اپنے ہمارے پاس گرم مسالہ ہے اور ہاف ٹی سپون کی خوادی بھی گرم رح there ہمارے پاس ہے حلزی پاؤڈر بس یہ مسائلے جائیں گے اس کے اندر تو آئے چلے ہم بسم اللہ پڑھ کے اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بس یہ والا چمچہ جو ہے یہ چھوٹا یہ ہے چمچہ کی میں نے بھر کے ہی آئل لے لیا ہے اب میں اس کے اندر پیاس ڈالچا فرائی کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس میں تمام مسائلے اور لیسن ڈال کر انتے بھنائی کر لی ہے اب اس کے اندر ہم پھوڑا سا پانی اور ڈال دیں گے اور یہ ایک مکچے لیے ہم سے مکتر پکیں گے یہ دیکھیں یہ ایک مکتر ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم دہی شامل کر دیں گے اور دہی شامل کر دیں گے اور جیسے یہ بھونتے بھونتے وجہ سے ہی تیل اوپر آئے گا ہم اپنے یہ سیرے گنڈے اس میں یا جو مچلی کی جو موں ہیں کہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر آنے لگا ہے اب ہم اس کے اندر یہ مچلی کے جو موں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے ساپ سکتے کر کے دھوپے اکھوئے میں نہیں آپ یقین کریں کہ یہ اس میں ٹیسٹی بنتے ہیں اور یہ ہماری ٹیسٹی بھی بھی بہت پائدے موجود ہیں یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اسے پکتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ماشاءاللہ یہ دیکھیں خود بخود ہی یہ ساری مچلی بھی گل گئی ہے اور یہ پانی اپنے پانی میں ہی یہ پکتے رہے ہیں اپنا پانی تھا تھوڑا سا اس میں دو چمچے میں نے پانی ڈالا تھا باقی دہی تھی اور مسالہ تھا اب میں اس کے اندر یہ تھوڑی سی اچھی سی بنائی کرلوں میں اس کی اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹوٹ گیا کچھ ہو گیا یہ ویسے ہی اتنا طاقت پر ہوتا ہے کہ اس کو بس کھایا جاتا ہے جہاں سے موٹی نکل آئے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ ہٹیاں ہوتی ہیں ساری دیکھیں ان کے اندر کیونکہ تاتر ہوتی ہے اس لیے اس کا شوربہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں یہ ایک یہ کپ بھر کے میں نے پانی ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب بس اس میں ایک سے دو وائل آئیں گے تو یہ بس سالن اس کا تیار ہے مچلی کا اس میں ایک سے دو وائل آگئے ہیں اور یہ اب تیار ہے مکمل طور پر یہ دیکھیں میں نے اس میں ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے اور یہ اب مکمل طور پر تیار ہے اب ہم ایک دو منٹ ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے تو ایک دو منٹ ہم اس کو ڈھکے پہتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں ماشاء اللہ سے دیکھیں یہ میں نے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ بنا ہے شوربہ والا مچھلی کے جو موہ ہوتے ہیں ان کا شوربہ والا سالن بنائے ہم نے یہ اور یہ ہم سب کے لئے مفید ہے کیونکہ اس میں شوربہ جو ہوتا ہے بڑا طاقتور ہوتا ہے لیکن یہ مریضوں کے لئے بھی بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے بس اس کو مریضوں کے لئے جب بنانا ہو تو اسے ریڈ چیلی کے وجہے لال ملچ کے وجہے آپ کالی ملچ میں بنائیں امینہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میرے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنے گھر میں خود بھی بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں اللہ حافظ